گرافق قوانین کو خاطر میں نہ لانے والوں کے خلاف ایک اور بڑا فیصلہ صاحب میں آیا ہے اب ہیلمٹ نہ پہننے پر ایچ اعلان ہوں کے جرمانے کے پروانے گھروں میں جائیں گے لاہر آئی کورٹ نے سی ٹیو کو ہدایت کر دی ہے چوبیس دسمبر کو عمل درامت رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے مزید جانتے ہیں محمد اشپاک سے جی محمد اشپاک بتائیے گا ایک اور بڑا فیصلہ سناتے ہوئے ہیلمٹ نہ پہننے والے جو موٹر سیکل سوار ہیں ان کو ایچ اعلان گھروں میں بجوانے کا حکم جاری کر دیا ہے حدالت میں آج سی ٹیو لاہر کیپٹن ریٹائر لیاکت حدالت پیش ہوئے تھے اور اس موقع پر عزر صدیق ایڈوکیٹ نے یہ موقع بھی تیار کیا کہ ٹریفک پولیس رولز پر منوان عمل نہیں کروا رہی اور نہ ہی ہیلمٹ کے قانون پر عمل درامت کیا جا رہا ہے جس پر اس موقع پر سی ٹیو کیپٹن لیاکت نے حدالت کو یہ بتایا کہ گزرشتہ تین ماہ میں چار لاکھ افراد پورٹریس رولز کی حلاف ورزی پر ان کے حلاف کاروائی کی گئی اور ان کو چلان ٹکٹ بجوائے گئے تو اس موقع پر ہیلمٹ سے متعلق جسی صلیق پر قراشی نے حکم جاری کرتے ہو یہ کہا کہ آئندہ جو موٹر سیکل سوار ہیں ہیلمٹ نہ پہننے والے ان کو ای چلان گھروں میں بجوائے جائیں اور اس سے متعلق عمل درامت کی رپورٹ 24 دسمبر کو عدالت میں جمع کروائی جائے سی ٹیو کیپٹن لیاکت نے عدالت کو یقین دھانی کروائی کہ عدالتی حکم پر منوح عمل کیا جائے گا اور ٹریفک رولز پر عمل درامت کروانے کے لیے تمام اقدامات جاری کر دیئے گئے ہیں محمد اسفران جی بتائے گا کہ ای چالان پر کس طرح سے عمل درامت ہوگا اور کب سے ہوگا جی ای چلان پر عمل درامت ہفتے کے روز سے شروع کر دیا جائے گا سی ٹیو کیپٹن لیاکت نے عدالت کو یقین دھانی کروائی ہے کہ ہفتے کے روز سے جو موٹر سیکل سوار جو ہیں وہ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے ان کو ای چلان گھروں میں بجوائے جائیں گے تاکہ ٹریفک رولز پر منوح عمل درامت کروائے جا سکے تو اسی حوالے سے عدالت میں عمل درامت کی جو رپورٹ ہے 24 دسمبر کو طلب کر لی ہے کیونکہ ہیلمٹ میں پہننے والے جو لوگ ہیں ان کے حلافر کیا ہیں وہ متدکی شہروں پر کافی زیادہ ہو چکی تھی اور اس حوالے سے عدالت کو آگاہ بھی کیا گیا تھا جس پر عدالت نے کہا کہ سیف سٹی پروڈیکٹ کے ذریعے جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے ان کو ای چلان گھروں میں بجوائے جائیں تاکہ عدالتی حکم پر منوح عمل ہو سکے جو لوگ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے ان کے گھر ای چلان بھیج جائیں گے شکریہ محمد اشواک